بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج ہم جو کریں گے وہ یہ ہے بارٹ آر پوائنٹنگ ڈوائیس list the name of different پوائنٹنگ ڈوائیس کی ہم نے list بھی بناؤ نہیں ہے پوائنٹنگ ڈوائیس ٹھیک ہے دوسرا جو question بانتا ہے short what is mouse describe its functions اور اس کا جو ہے ہم نے کام بھی آج جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں دیکھتے ہیں کہ پوائنٹنگ ڈوائیس جو ہوتی کیا ہے an input device used to control a pointer on the screen is card pointing ڈوائیس اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ input device ہے کیا input device وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم computer کو input دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جسے ہم کوئی کام جو ہے کوئی معلومات کی شکل میں مواد کی شکل میں ہم computer کو دیتے ہیں وہ ہے input جو ہے وہ device اب screen کے اوپر جو ہے وہ pointing device کیا ہے یہ screen ہے آپ نے اوپر دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ arrow کا جو ہے وہ نشان ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ہم pointing device کیا بولتے ہیں بیٹا pointing جو ہے وہ device بولتے ہیں pointing device اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے a pointer is a small symbol that appear on the screen in graphical user interface ایک graph بنانے کے لیے اسمال ہوتا ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک symbol ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں pointing جو ہے وہ device a pointing device can be used to select text graphic and other object اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ screen کے اوپر جتنا بھی text لکھا ہوتا ہے اس کو select کرنے کے لیے اس طرح پکڑ کے جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں کس کو pointing device کو such as button icons and mouse command اس کے ذریعے ہم icons کو بھی select کر سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ text جو لکھا ہوتا ہے اس کو بھی select کر کے cut copy بھی کر سکتے ہیں right button press کر کے some important pointing device are as follows کچھ جو ہے وہ اہم جو pointing device ہے وہ یہ ہے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں کون کون سی pointing device ہے جی نمبر ایک ماؤس نمبر دو ٹریک بار ٹھیک ہے نمبر تین پر آ جاتا ہے پوائنٹنگ سٹک پوائنٹنگ سٹک یہ ہے ہماری ہے وہ پوائنٹنگ ڈوائز ٹھیک ہے ٹچ سکرین پھر آپ مہارے پاس آ جاتا ہے ٹچ پیڈ پھر جو ہمارے پاس آ جاتی ہے جو ایس ٹھیک جو ایس ٹھیک ٹھیک ہے نا پین بیسٹ بال پین بیسٹ جو ہے وہ سسٹم اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ماؤس کے ذریعے بھی جو ہے وہ پوائنٹنگ انپوٹ کے طور پر ہم جو دیتے ہیں ٹریک بار ٹریک بار کیا چیز ہوتی ہے ایک اس طرح ایک بال ہوتا ہے ٹھیک ہے اکثر کی بورڈ کے ساتھ بھی اس طرح ایک بال لگا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹریک بال اور پرانے ماؤس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک نیچے جو بال ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹچ پیڈ آپ نے دیکھا ہو کہ اکثر جو سکین کے دریائے ٹچ پیٹ ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ٹٹ سکرین اس طرح بھی جو ہے وہ ہم پوائنٹنگ چاہتے ہیں جو اس ٹک جو ہے اس ٹک ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے گیم وغیرہ کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس ٹک کہ ان کی جو ہے وہ تصویر ان کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو بک کے اوپر مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہے اس کے بعد ہم نیک چلتے ہیں what is mouse describe its function کہ mouse کیا ہے اس کا جو function بیان کریں mouse is the most widely used pointing device بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ایک pointing device کے طور پر it is a small and lightweight input device یہ ایک چھوٹا سا جو دیکھیں بیٹا یہ input device ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے نا اب اس کے جو ہے وہ دو بٹن ہوتے ہیں یہاں پر میں اس کی جو ہے وہ shape بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک یہ button ایک یہ button اس کو بولتے ہیں right button ٹھیک ہے اور اس کو بولتے ہیں left button اور یہ والا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں mouse pad اور اس کے اندر جو scroll ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے up down کے لیے اس کو بولتے ہیں scroll wheel یا wheel button ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں mouse data cable ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ mouse data cable USB port جو اس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ اس کے نیچے ایک بال ہوتا ہے اس کو ہم track بال بولتے ہیں یہ mouse ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دو button ہے اور یہ پیڈ ہے اس طرح ہمیشہ اگر mouse پکڑنا بھی ہے تو آپ اس طرح جو ہے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے یہاں پر these buttons are used to perform different tasks such as select and object or opening a program is اس کے ذریعے آپ کسی بھی program کو open کر سکتے ہیں for example آپ click کریں pointing device کے ذریعے یعنی کہ mouse کے ذریعے جب arrow جا کر آپ جو ہے وہ left click کریں گے double click کریں گے تو وہ program جو ہے وہ open ہو جائے گا اس اس طرح پروگرام کو آپ نے close کرنا ہے تو program وہاں سے close بھی ہو جاتا ہے ٹیکس کو select بھی کیا جا سکتا ہے ٹیکس کو copy بھی کیا جا سکتا ہے ٹیکس کو ہم mouse کے ذریعے paste بھی کر سکتے ہیں ہم mouse کے ذریعے pointing device ہے اس کے ذریعے کسی بھی icon کو اٹھا کر folder کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں folder کے بار بھی لے جا سکتے ہیں ہم mouse کے ذریعے task bar کو اوپا نیچے ڈائیں بائیں بھی لے جا سکتے ہیں ہم mouse کے ذریعے start menu جو بھی open کر سکتے ہیں ہم mouse کے ذریعے task bar کو جو ہے وہ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سا استعمال ہے mouse کا it may also include the scroll wheel button to scroll through long documents یہ جو ہے scroll wheel button ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہم press کر کے لمبے document کو ہم جو ہے وہ select کر سکتے ہیں that tradition mouse has a small ball at the button اب پہلے جو ہے وہ درمیان کے اندر ایک چھوٹا سا بال ہوتا تھا mouse کے اندر اب تو نہیں ہیں the moment of the cursor depends on the moment of ball the optical mouse used light inflection instead of ball to control the moment of pointer پہلے دو بال ہوتا تھا اب بال کیسے ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ نیچے جو ہے وہ اس کے بال ہوتا تھا یہاں پر نا نیچے ٹھیک ہے تو جس سمت وہ گومتا تھا تو یہ pointing device یہ والا ایرو جو ہے وہ اسی سمت میں جو ہے وہ گومتا تھا پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹریک بال آ گیا ٹھیک ہے اب ہم ہاتھ کے ذریعے اس کو گماتے ہیں تو وہ ٹریک جو ہے وہ pointing device جو ہے وہ اس سمت کے اندر جو ہے وہ move کرتی ہے اس کو بولتا ہے ٹریک بال ٹھیک ہے بیٹا یہ تو تھا آج ہم نے pointing device کے بارے میں ریوڈوڑ کر لیا امید کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ایمان اللہ اسلام علیکم